ہماری پیس سے جنر موڈل سکول میں ہیں مطلب کہ ہماری پیس سے کیمپین اسٹر آٹ ہونے والی ہے تو اس لئے گرلز ورک کر رہی ہیں تو یہ آٹ کریشن ہو رہی ہے میری ٹیم میمبرز کے ساتھ تو وہ یہ ہے نقشہ جو ہم یہ گرلز کریشن کرنے والی ہیں اس چارٹ پیپر پر تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے سارا ساری چیزیں جو کہ ہم مطلب یہ سپروائزرز بناتے ہیں اس ٹائم گرلز بنا رہی ہیں ہر کس طرح کی ویکسینز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو لگتی ہیں پورے پانچ سال میں پداشتر کے پانچ سال تک کیا کیا پروسیزرز ہوتے ہیں وہ اس پر لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں جو کر کے سواپ کر کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس طرح سے ہماری ویکسین پاکستان میں آتی ہے تو وہ اس طرح سے آتی ہے سب سے پہلے ایرو پلین پر آتی ہے پھر اس کے بعد اسلام آباد پہنچتی ہے پھر اس طرح سے ہاسپٹلز میں آتی ہے اور پھر اس طرح سے ہم لوگوں کے پاس آتی ہے اور ہم بچوں کو پولیو کے ڈرپس پلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے سوالات ہوتے ہیں جو ہم لوگ مطلب جب وزٹ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ ساری باتیں تو پھر اس کے بعد جو بھی بچے ملتے ہیں انہیں ہم پولیو ڈرپس پلاتے ہیں اور پھر اپنا کام کرتے ہیں اور پھر کچھ اس طرح سے ہمیں اس طرح سے نشان لگاتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے آلودگی سے بھی دور رہے ہیں بچے جو کھیلتے کھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں خود بھی تو یہاں بہت اچھی طرح سے انہوں نے کریشن کی ہے اور یہ بھی وہ ہی بن رہا ہے کہ اس طرح سے مطلب ویکسین پاکستان میں آتی ہے اور کس طرح سے محفوظ ہوتی ہے اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے بچوں کو نہیں پلانا مطلب جو بڑے لوگ جیسے کیا کہتے ہیں فلیٹس والے لوگ بینگلوز والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے ہم آگا گھانز یاودین یہ ساری چوگاؤں پر پلائیں گے پر وہ ویکسین جاتی یہ سہی ہے ساری پر لوگ کرتے ہیں نا اس لیے سو فائنلی یہاں اندر بھی اسی طرح سے کریشن چل رہی ہے اور یہ بھی ہماری ٹیم میمبر ہے جو کہ یہ لگی ہوئے کرنے اور یہ یہاں سے دیکھ دیکھ کے یہاں لکھ رہی ہے اور یہ مدیہہ کے اپنے والے ہیں نا یہ مدیہہ والے ہیں نا نہیں پھر یہ کس کے ہیں اس طرح سے ہم لوگ اپنے نقشیں بناتے ہیں تاکہ پھر ان نقشوں کے مطابق ہم کام کر سکیں تو بتائیے گا کہ بیسٹ کام ہمارا ہے یا نہیں پر لوگ جو بہت ڈرامے کرتے ہیں ہم لوگ بہت خوار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کہ جو لوگ پھلاتے نہیں ہیں مما سے کام کفتم کر کے اب گھر آ چکی ہوں آف مل چکی ہے تو گھر آتے ہی جیسے کے سامن میں آئے ہوں میں تو یہاں مما کر رہی ہے کام اور یہاں جیسے رائع گئے اس لئے آپ کو وہ مما سے انہت سے نہیں آئے گی باکی روشنی ہے تو ہم کر رہے ہیں بچی کی کٹنگ تو بچی کا خطاق ہوا تھا تینڈہ اور اب تینڈے کے بعد بچی کرvale ہے کٹنگ تھوڑی سی ٹریمنگ فالے یہاں ہم ہیں کہ یہاں ہمارے وغ KIM STAR ہاں ہمارے گا ہائے ہائے سکتے ہیں ہائے聽 dash ڈرون اس کی مہنم بندی بنت Explorer اور میں اچھے مہندی بھی لگائی تھی مہندی دکھا یہ ہے مہندی اور یہ ہے مہندی تو بائی بائی ٹائم ہے کہ اپنی سروس کروائی تو آج میں اپنی سروس کروائی ہوں بس اپر لپور آئی بر بنوانگی اور تو کچھ نہیں کروائی تو ساتھ بینے رب موسیقی آج آپ کو میں دکھاتا ہوں اوزی اور بیلا کی کچھ شرارتیں اور مرستی ہیں آپ کو ضرور چیک کرنا اور ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے تو ملیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تو یہ ہے شانی جس نے میرا چینل کریئیٹ کیا ہے اور ہر چیز میں مجھے سپورٹ کی ہے تو آج اس نے بھی تھوڑا سی ویلوگ بنایا تھا تو میں نے کہا میں اپنے ویلوگ میں اسے شیئر کروں گی تو اس لئے میں نے اپنے ویلوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے شام ہو چکی ہے اور اب گھر کے کام شروع گھر کے بھی کیا شاپنگ تو سیلوان کے لئے کینچیاں لگوانی تھی تو وہ لگوا دیں پھر اس کے بعد مارکٹ جائیں گے کچھ یہ کپڑے ہیں جنہیں صحیح کروانا ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ نئی شاپنگ کرنی ہے تو یہاں ہم بھائی لے کیا ہے شرٹس جو کہ بھائی کے لئے ہی فٹنگ کروانی تھی ہم لگوں کو تو بس اب وہ کروا رہے ہیں وہ ملوہ ووٹر ڈرائیف کرتا ہے تو اسے کہیں سے مل گئی تھی یہاں پتہ نہیں پسند کر کے لے کیا 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 نہیں ہمیں نہیں ہمیں نہیں بتا اور اس نے کہا تھا ہمیں فٹنگ کروا دینا تو اس لئے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پٹنگ کروانے کے لئے اس کی شرٹس اور مجھے بھی اپنے لئے کچھ پسند آگیا تھا تو میں نے بھی دو تین پینٹس لے لیا یہاں سے پر وہ جب میں پہنوں گی تو آپ لوگوں کو دکھا دوں گی آپ وہاں سے آ چکے ہیں سیدھا یہاں مطلب فوٹ مارکٹس اجر تو بس کہتے ہیں نا کہ مہنگائی جب ہوتی ہے نا تیسا ڈیپ کی کمان میں بس چھڑوں باقی چلو لیتے ہیں چیزیں کرتے ہیں آپ گروسری فروٹ کی سو لے لیا ہے یہ بھی ممہ نے ممہ کے فریورٹ چیز فروٹ مارکٹ میں آجاو چڑیا گھر میں مطلب کہ آجاؤ آپ لوگ چلار ہے سو ارمے کا دو درزن سو ہم گھر آ چکے ہیں اسے بھی پتا چل گیا بانانا فرک بانانا فرک بانانا فرک بانانا فرک بانانا فرک بانانا ہی ہے تو یہ ہے آہل کا طریقہ بنانا کھانے کا ڈوسڈوس کے کھالا ہے ڈوسڈوس کے ہائے نہیں کرنا سب کو ہائے تو کر دے ہالو کیسے ہو تو جب ہم لوگ گئے تھے تو یہ سویا تھا اور یہ تب ہی آیا تھا اپنے ممالوں کے ساتھ اس لیے تو میں کیا کیا لائیں ہوں میں وہ آپ لوگوں کے بعد میں دکھاؤں گی اور ابھی صرف گھڈ لگ میں پیسے ڈالنے والی ہوں ساری چلڑڈ پارٹی اپنی میں گھڈ لگ میں ڈالتی ہوں اور یہ میری گھڈ لگ تھی اب یہاں کے ساتھ تو میں نے سٹارٹ کی تو 20 جون سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ میری ٹھیک ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب کھلے گی ابھیا کا نام بھی اس پر لکھا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک اس میں صرف جب جب مجھے ملتا ہے تو تب تب اس میں پیسے ڈالتی ہوں اور جو کچھ بھی بچی بھی والی ہوتی ہے تو تب تب ڈالتی ہوں میں اس میں تو کیا کہہ رہے ہو یہ میں نہیں ہے ہر چیز آپ کی کی Engineers ہاں ابھیا دیدی آپ کی دیدی نہیں ہے پہلے پہلے بتا ابھیا دیدی آپ کی دیدی نہیں ہے نہیں کونے کیا میں کیاولے یہاں ماما بنا رہی ہے روٹی اور اب لگا رہی ہے ماما ساکو تڑکا مطلب ہمارے ہر روز ساکو تڑکا نئے طور پر لگتا ہے تو وہی چیز ماما کر رہی ہے دوبارہ سے تڑکا لگا رہی ہے اور ہم ٹھوم کا تڑکا لگاتے ہیں اس لیے تو اب بس ماما کھانا رڈی کر رہی ہے رڈی ہو چکا ہے ماما نے کھا لیا ہے اور اب پی رہی ہے ماما سوپ اور بس ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں آئی ہوپ کی یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک شیئے اور کومنٹ چینل سبسکرائب کرنا بہلا ایک انپریس کرنا اور آنے والا ہر ویلوگ سٹل واش کرنا اور انجائی کرنا اور اگر آپ لوگوں کو بھی لگ اچھا لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے